السلام علیکم ناظرین ساتھیوں آج کی یہ کلاس یہ ویڈیو آپ سبھی ساتھیوں کے لیے ہونے والی ہے خاص کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں اس کلاس میں ہم بات کریں گے خطوط نویسی مکتوب نویسی مکتوب نگار اور مراسلہ نگار کے بارے میں یاد دکھیں یہ چاروں ایک ہی چیز کا نام ہے جو خطوط نویسی ہے اسی کو مراسلہ نگار بھی بولیں گے مکتوب نگار بھی ہوگا اور مکتوب نویسی بھی ہوگی جبکہ اس کے استلاحی معنی الگ الگ ہو جاتے ہیں سب مکتوب نویسی کے استلاحی معنی الگ ہے مراسلہ نگار کے استلاحی معنی الگ ہے مکتوب نویسی کا اور مکتوب نگار کا لیکن اگر مفہوماً دیکھا جائے تو تینوں ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ ہوتا ہے کہ خط کو کیسے لکھا جائے آج ہم بات کریں گے کہ بہت سارے اخبار آپ نے دیکھا ہوگا ان میں جو ہے کہ الگ الگ طریقے کے خبریں ہوتی ہیں پرکار بھنہ بھنہ پرکار کے جو ہے کہ اس میں نیوز ہوتے ہیں خبر ہوتی ہیں اور الگ الگ لوگوں کے ہوتی ہیں یہ تو آج کے دور میں ہے کہ مطلب میڈیاز پھر رہی ہے پرنٹیز میڈیاز جگہ جگہ پہ گھومتی ہیں پہلے زمانے میں میڈیاز والے کم تھے پرنٹیز میڈیا والے پہ جگہ جگہ کم پہنچتے تھے تو لوگ اپنے جو اخبار اپنی جو خبریں ہوتی تھی وہ ان کے ڈاک کے ذریعے سے ان کے آفیس بھیجتے تھے خط کے ذریعے سے ایک مکتوب لکھتے تھے ان کے پتے پر بھیج دیا جاتا تھا پھر کیا تھا کہ ایڈیٹر صاحب اس خبر کو پڑھ کر پھر ان کو چھاپتے تھے پہلے کا یہ دستور رہا ہے اور حالانکہ دیکھا جائے مکتوب نویسی یہ پہلے کا یہ دستور ہے اب تو کہہ رہیے ٹیکنیکل کے دور کے اندر میں کس کو ضرورت پڑی ہے خط لکھنے کی لیکن اگر دیکھا جائے چونکہ ہمارا اگزام ہے اور اگزام کے مطالق پڑھائی جائے گی اور یہاں تیاری اسی کی جاتی ہے جس کا آپ کا اگزام ہوتا ہے تو خطوط نویسی آپ کے سلیبس میں ہیں اسی لیے آج حملے کر کے آئے ہیں کہ اخبارات میں اپنی خبر اپنا نیوز چھپوانے کے لیے اخبار کے ایڈیٹر کو کیسے خط لکھا جائے اتنا آپ سمجھ گئے ہیں ٹھیک ہے کیسے لکھا جاتا ہے میں ایک نمونہ پیش کروں گا آپ اس نمونے کو دیکھئے گا پھر اسی طریقے سے آپ پریکٹس کیجئے گا انشاءاللہ آپ ایک اچھے خطوط نویسی یا خطوط نگار مکتوب نگار بن جائیں گے ٹھیک ہے چلیے پھر شروع کرتے ہیں اگر ہمارے چنل پر آپ سبھی ساتھی نئے ہیں تو ساتھیوں سسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے گا اور اسی طریقے سے اپنے فیملی ممبر کو ضرور اس میں ایڈ کیجئے گا اور اپنے یار دوستوں کو ضرور اس سے جڑیے گا تاکہ ہر امتحان کی تیاری ہو تو آپ بھی تیاری کر سکے سہائے گردو انموندہ کی تیاری ہو رہی ہے اور بہت ہی پرجوش لہجے میں ہو رہی ہے رات کے سارے نو بجے اس کی کلاس ہوتی ہیں آپ سبھی ساتھی جڑی جائیے گا انشاءاللہ اس میں آپ کو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے جیسے دیکھئے یہاں پہ ہیں اخباری مراسلے اب دیکھئے کبھی کبھی کسی عام دلچسپی کے مسئلے پر کسی اخبار کے ایڈیٹر کو خطوط لکھے جاتے ہیں جنہیں اخبار کیا کرتا ہے شائع کرتا ہے یہاں ہم نے شاہ لکھا ہے یہ غلط ہے کیا کرتا ہے اخبار شائع کرتا ہے کیا کرتا ہے شائع کرتا جنہیں اخبار کیا کرتا ہے شائع کرتا یعنی کہ چھاپتا ہے اور اس طرح عام دلچسپی کے مسائل پڑھنے والوں کے سامنے آتے ہیں یہ اخواری مراسلے کے تھوڑی سامنے تعریف کر دی ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کو خط لکھتے سامنے اپنے دماغ میں رکھنا ضروری ہوتا ہے اب نمونہ آپ دیکھ لیجئے گا ساتھی میں اس سے پہلے کے چار ویڈیوز نمونے کے طور پر آپ کو پیش کیا ہے یہ بھی ایک نمونہ ہی ہے اب نمونے دیکھ کر کے بعد سمجھ میں آ جاتی ہے اسی لئے نمونہ پیش کیا جاتا ہے لکھنے کا طریقہ وہی ہے جیسا کہ پہلے تمام خطوں میں تھا آپ جہاں سے ہیں وہ لکھیں جس تاریخ کو آپ لکھنے والے ہیں اس تاریخ کو لکھیں اس کے بعد عدب ہوئی جو القابات ہیں اس القابات کو لکھیں پھر اس کے بعد آداب پیش کریں اس کے بعد نفس مضمون بتائیں پھر اس کے بعد خاتمہ کریں پھر اس کے بعد جو ہے کہ اپنا اپنے بارے میں بتائیں ٹھیک ہے تو القابات کے بارے میں دیکھئے ہم نے لکھا ہے مکرمی و محترمی ایڈیٹر روزنامہ اب یہاں پہ چاہے آپ روزنامہ کے آگے آپ روزنامہ سہرہ لکھ دیجئے روزنامہ قوم تنظیم لکھ دیجئے روزنامہ صحافت لکھ دیجئے روزنامہ تاثیر لکھ دیجئے روزنامہ دیلک جارنگ لکھ دیجئے کچھ بھی جتنے بھی اخبار چلتے ہیں اس جگہ پہ اس کا نام آئے گا سمجھ گئے بات اب یاد رکھے گا اگر ہمیں پہلے ہی سہی معلوم ہو کہ اس کے ایڈیٹر مسلم ہیں تو پھر ہم سلام لکھیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ یہ لکھ سکتے ہیں لیکن اگر بالکل ہی معلوم نہ ہو ایڈیٹر کوئی بھی ہو سکتا ہے تو پھر ساتھیو آداب و تسلیمات یہ چیزیں آپ لکھیں گے جو زیادہ اچھا رہے گا ٹھیک ہے چلیے اب کیا لکھتے ہیں کہ میں آپ کی گرہ قدر اخبار کے ذریعے ایک اہم مسئلے کی طرف پڑھنے والوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کیا ہے وہ مسئلہ دیکھئے آپ کی علم میں ہوگا کہ آج کل گندے مزامین چھاپنے والے اخبارات و رسائل کی کیسی بہتات ہے ٹھیک ہے یہ ایک بہت بڑا قومی نقصان ہے جیسا کہ آپ خود سمجھتے ہیں لیکن انتہائی دکھ کی بات یہ ہے کہ اب بعض اسکولوں کی لائبریڈیوں کے ذمہ داران ایسی کتابیں اور رسالے منگانے لگے ہیں یہ بات باعث تشویش ہے آج بات سمجھیں جو میں نے لکھا ہے حرف بحرف آپ اسی طرح لکھنے کی کوشش کریں گے بس ٹوپک آپ چینج کر دیجئے گا بس آداب آداب کا اور القاب کا خاص کر دھیان رکھئے گا ٹھیک ہے ہم تو اسکولوں کے اساتزہ اور ذمہ داروں سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ایسے گندے رسالوں اور کتابوں کی طرف سے لڑکوں اور لڑکیوں کو خبردار کرتے رہیں اور انہیں پڑھنے سے روکیں کیا کریں اور انہیں پڑھنے سے روکیں اگلا سنٹینس یہ ہے وہ یہ ہے نہ کہ یہ ستم ہونے لگے یعنی اگر نہ روکا جائے تو کیا ہوگا نہ کہ یہ ستم ہونے لگے کہ ایسی کتابیں اسکولوں کی لائب ریڈیوں میں آئیں کافی جامع بات ہیں کافی سمجھنے والی بات ہیں اور ایک بہت بڑی بات کو مختصر نویسی بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں آپ اگر گوھر کریں تو ایک بہت بڑا مضمون ہے اور ایک بہت بڑے جو ہے کہ فہاشی کے اڈے کی طرف اور ایک بہت بڑے وحشیانہ کردار جو ہوتے ہیں آج کی عوام کے اخبارات کے ان کی طرف تنبیہ کی گئی ہیں اسکول کے کالجوں کے بچوں کو اور ان بچوں کو رکنے کے لئے اسکول کالج کے پرنسپل کو ہیڈ کو اور ان کے ماسٹر کو لیکن اس سب کو ایک چھوٹے سے جملوں میں پیرو کر پیش کیا گیا ہے خوبصورت انداز کے اندر میں یہی اردو کی خوبصورتی ہے اسی یہی سی کو تلخیص نگاری مقتصر نویسی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے یہ لکھنے کا طریقہ تھا یہ ہم نے لکھ دیا ہے اور آگے وہی جیسے لکھتے ہیں وہ سلام لکھیں گے عبداللہ جو آپ کا نام آپ نام لکھیں گے جہاں سے ہیں آپ وہ لکھیں گے باقی اور آپ کی جو پتہ ہے وہ آپ لکھنے کی کوشش کریں گے تو ہر ایک ساتھی بتانے کی کوشش کریں کیسا رہا ہے یہ خط آپ کے لئے اور کیا سیکھ رہے ہیں جو ہم نے مقتوب نویسی کا سلسلہ شروع کیا ہے یہ پانچویں سلسلہ ہیں پانچویں کڑی آپ کے پاس پہنچ رہا ہے ان پانچو میں سے آپ نے کیا سیکھا کتنا سیکھا کیا آپ کے لئے یہ ویڈیو بنانا کیا آپ کے لئے کلاس کرنا فائدہ ہو رہا ہے ہو رہا ہے تو کمنٹ ضرور کیجئے گا آپ کے ایک لائک ایک کمنٹ سے یہاں گھنٹوں پر محنت کرنے والوں کو انرجی ملتی ہے جس کی وجہ سے وہ اگلے دن اور دو گھنٹے محنت کر سکتا ہے یاد رکھئے گا کسی کے محنت کو رائے گانا کریں یہ آپ کا بنیادی حق ہے اور یہ فینڈامنٹل رائٹ ہے کہ آپ اپنے رائے کو رکھیں تو رکھئے گا ضرور دیں جے ساتھی ہمیں اجازت اللہ حافظ